ہائی گائیز پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید کر دوں آپ ساپ کے لیے سوگے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو یار چینل بنی ہوئے تو چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کانے والی اچھے چیوریس کو نوٹکیشن ٹائم سے ملتے ہیں میرا نام مجھاں میرا نام ندیم تو جن لوگ نے ابھی انسٹرگرام پر ہمیں فالو انکہ ہے تو فالو کر سکتے ہیں لنک مجھے کا ڈسکرپشن وہاں پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن دینے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام مجھے کا ڈسکرپشن تو ایک ویڈیو کا ڈیٹرہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کا ڈیٹرہ ہے انڈیا کا ایسا میزائل جس کا سونکا چینل اور پاکستان بھی ڈر جاتے ہیں یہ تو بات ہے یہ تو بات ہے اور چینہ کو بھی انڈیا نے دبا کے رکھا ہے اب لیکن یہ پتہ نہیں کون سا میزائل ابھی ہے تو ویڈیو دے کے پتہ لگے گا یہ کوئی انڈیا کا بطار ایسا میزائل ہے سمتنگ لائک اس طرح کا کوئی نام پاکستان تو ایسا ڈر رہا ہوا ہے تو یہ تو ویڈیو دے کے پتہ لگے گا تو کون انکہ درتے ہیں 3 2 1 انڈ سٹارڈ بھارت نے اب تک تیسری بار کیا ہے اس مسائل کا سفل پر اچھا ستر کلومیٹر دور ٹارگیٹ کیا دھوست کہا جاتا ہے جس دیش کی انترکس پریوزنائے اور روکٹ سفل ہوتے ہیں اس دیش کی مسائل سمتاؤں میں بھی وردی ہوتی ہے اور بھارت کے اسرو کے بارے میں بات ہی کیا کرنا دوستو اسرو لگتار اپنے روکٹ سسٹم کی سمتا بڑھاتے نہیں جا رہا ہے رکسانو سندھانو مکاس سنگٹھن یعنی ڈی آ ڈیو اور وائیو سینہ دوارہ کچھ دنوں پہلے ہی ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل اسٹر بیونڈ ویجوال رینج کا تیسرا سفل پر اچھا مسائل نے ستر کلومیٹر دور اڑیسہ کے پاس بے حدیثت ٹھیک تیسر اپنے لگتار اڈیو دوارہ وکسٹ کر گیا ہے اور یہ پوری طرح سے سعودیسی مسائل ہے دوستو یہاں یہ بھی گوھر کرنے والی بات ہے کہ ڈی آ ڈیو لگتار ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیاروں کا ٹیسٹ اس سمیں کر رہا ہے جب سیما پر چین اور پاکستان کے بیچ تناہو چل رہا ہے آپ کو بتا دے دوستو کہ جب اسے بھارت نے اپنے ہی ایک راج سے انسید 370 ہٹایا ہے تب اسے بھارت کا ایک دوسمن بخلایا ہوا ہے اور لگتار بھارت کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے ساتھی پاکستان کی اور سے لگتار سیما پر گولی باری بھی کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق دیس کے اس نئے آستر مسائل کے لمبائی 3.8 میٹر ہے جبکہ آستر کا وجہ 154 کلو گرام کا بتایا جا رہا ہے اس کی رینج 70 کلو میٹر تک ہے جبکہ اس کی رفتار 5500 کلو میٹر پرتی گھنٹے سے بھی عدیق ہے آستر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر موسم میں استعمال کی جا سکتا ہے آئیے بات ٹھیک ہے یہ ایسے نیزائل پر اس کی آرموسم میں استعمال کرتا ہے جو آنکھوں سے نات دکھنے والے لکس کو بھی سکھیک نسانہ لگانے میں سقسم ہوتی ہے بھارت کا یہ آستر مسائل کئی معنیوں میں خاص ہے یا دسمن کو چونکا بھی سکتا ہے اور مات بھی دے سکتا ہے آستر ایک بی بی آر یعنی بیونڈ ویجوال رینج والی ایر ٹو ایر مارک سمتا والی مسائل ہے آستر کی رینج 70 کلومیٹر کی ہے جو ہوا میں چھوڑے گئے دسمن کے مسائلوں کو ہوا میں ہی ختم کرنے میں سقسم ہے آستر کا استعمال کسی بھی طرح کے موسم میں کیا جا سکتا ہے اسے ایکٹیو رڈار ٹرمینل گائیڈنس سے لیس کیا گیا ہے ڈی آڈیو کے طرف سے ابھی اس کا پرکسنڈ صرف سکھوئی 30 ایم کی آئی ائرکرافٹ کے ساتھ کیا گیا ہے مگر بھویسے میں اس کا استعمال انہیں لڑاکوی ایمانوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے ڈی آڈیو کے طرف سے بنائی گئی آستر پوری طرف سے بنایا ہے آج جاز میں استعمال ہو سکتا ہے اس مسائل کو ڈی آڈیو نے مراج 2008، مک 29، مک 29K، ایس سی ایل تیجس، مک 21 بائیسن اور سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر ایرکرافٹ میں لگانا ہے بھائی سارے جازوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہ ایک کمال چیز ہے جروس کے سین نے بیمان نرماتہ سکھوئی اور بھارت کے ہندوستان ایر نوٹک لیمیٹیٹ کے سیوگ سے بنا ہے آپ کو یہ جاننا جروری ہے دوستو کہ بھارت کا یہاں ایک ماتر ایسا ہتھیار نہیں ہے جسے کسی فائٹر جیٹ سے داگا جا سکتا ہے بھارت کے پاس اور بھی کئی مسائل کئی ہتھیار ہے جس سے چین اور پاکستان کافی خورد ہوا سکتا ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس اور بھی کئی مسائلیں موجود ہیں جن سے خوف خاتے ہیں دسمند آئیے جرسی سنچپت جانکاری لیتے ہیں ان ہتھیاروں کے بارے میں پہلا ہے برمہوس بھارت اور دوستوارہ ملکر بنائے ہیں یہ دنیا کا سب سے خطرناک کروز مسائل ہے اس کی رینج دو سو نبے کلومیٹر ہے مگر کہا یہ بھی کہا ہے کہ اس کی رینج کو بڑھا کر آٹھ سو کلومیٹر تک لے ہیں جبکہ اس کی قطی چار دسملو پانچ میک ہے ساتھ سو کیجی وجنی یہ مسائل جمین سے ہوا میں مار کرنے میں سکسم ہے یہ پچیس کلومیٹر کی رینج میں اڑتی ہوئی کسی بھی چیز کو مار کرنے میں سکسم ہے یہی نہیں یہ جمین ہوا اور سمندر تینہوں جگہوں سے دسمن پر حملہ کرنے کے قارن دنیا کی سب سے تیز گتی سے حملہ کرنے کے قارن دسمنوں کے لیے اس مسائل کو بھوک بانا لگ بھگ اسمبو دنیا کا ٹاپ آتا ہے مسائل دروز در پانچہ پانچہ کلومیٹر مارک سمتہ والی اس مسائل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سمائے آنے پر اس کے رینج کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے جبکہ اگنی فور کافی ہلکی اور نئی تکنیکوں سے لیس مسائل ہے یہ چار ہزار کلومیٹر سے ادھک دوری تک کے جمین سے جمین پر مار کرنے میں سکسم ہے اگنی تری ایڈوانس کمپیٹر نویگیسن سسٹم سے لیس یا مسائل ایک دسمالوں پانچ ٹن تک کے پیلوڈ لے جانے میں سکسم ہے یا جمین سے جمین تک تین ہزار پانچہ کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے اگری ٹو اتیا دھونی کے نویگیسن سسٹم اور ٹکنیک سے لیس یا مسائل ایک ٹن تک کا پیلوڈ لے جانے کے ساتھ ہی دو ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے جبکہ اگنی فور کم دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کو روپ میں تکشک کیا گیا تھا یا مسائل سات سو کلومیٹر تک مار کرنے میں سکسم ہے اور بھارتی سینہ میں سامل بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس نیربے مسائل بھی ہے یا بھارت کی سب کونے پروڈ لے کی جائے بارود اس مسائل میں پروس روکیٹ بوشتر کے ساتھ ٹربو فین انجن لگا ہے جس کے وجہ سے اس کی رینج آٹھ سو سے ایک ہزار کلومیٹر تک ہے اور اسے ہر موسم میں داگا جا سکتا ہے ناک چار کلومیٹر کے رینج کے ساتھ نیربے کہ اسے دوسمن پر داگو اور بھول جاؤ دوسمن کہیں بھی بھاگ جائے کہیں بھی چھپ جائے تو یہاں مسائل بھی چھپے دوسمن کو مارنے میں سکسم ہے ہاں یہ فالو کرتی نا وہ اس طرح سے بھارت کی بڑھ رہی ہے سامرک طاقت اور بڑھ رہا ہے بھارت بھی آسا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیوز کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل ٹیکنوفیریا کے ساتھ اسے کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم انگا لنک میں جگہ ڈسکرپشن میں لازمی کی چینل کو سبسکرائب کریں تو اب آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف تو یار جو اسرہ مزائل ہے ائر ٹو ائر ہے اس کی رینج ستر کلومیٹر ہے وہ مطلب کہ داگا جاسے تو فائٹر جیٹ کو بھی مارنے کے کام آتا ہے آہ چھوٹے بلکل اور اگر مارا فائٹر جیٹ مدب زہر سی بات ہے انڈیا کا فائٹر جیٹ اوڑ ہے اگر سامنے سے کوئی مزائل بھی آ رہی ہے تو اس کو بھی تباہ کرنے کے لئے کام آتا ہے آہ ستر کلومیٹر تک باہ کر سکتا بڑا کے ساؤں کلومیٹر تک بھی کام آتا ہے آسانی سے بلکل بڑا سے یا اور ابھی جو انہوں نے تین دن پہلے اس کا تجربہ کے سکوئی میں اس کو لگا کہ وہ بھی انڈر پرسنٹ اوکے رہے ستر کلومیٹر کی فاصلے پر بڑایا ہے ہم نے دیکھی ساری چیز دیکھی ہے مینے ڈیٹ دو میڈیا نے دیکھی میزائل سے سنگیا ہے میزائل کے کتنے تجربات کی ہیں کابی اگنی پرائم کا کیا ہے نربے کا کر لیا اکاش کا بھی کیا ہے اور یہ اگنی فائیو کا کیا ہے اگنی فور کا کیا تھا فائیو کا کیا تھا میں تو بہتا ہوں جو بنگال کی سیڈ پہ وہ اور جس پہ چینل رو پڑا تھا کہ کیوں انہوں نے کیا ہے اگنی فائیو تھا بلکل 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 وہی کیا تھا اور وہ بھی سفل رہا تھا اور پھر زیادہ سی بات ہے چینل رون ہے چینل کہہ رہا ہے کہ بھائیو اگنی سکھ سا رہا ہے جس کی رینچ ہے دس ہزار تبار ہزار کلومیٹر اگر وہ کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں دنیا میں تعلقہ مات جائے گا یقین مانا ہے یورپ کے سارے کنٹری اس کی ضد میں ہیں اور پھر وہ زیادہ سی بات بولیں کہ پابندی لگاؤ انڈیا پر لیکن اب بھی انڈیا کسی کے باپ کی نہیں سنتا انڈیا اپنا کام کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مزیل جو انہوں نے تجربہ کیا بہت زبردست کے احساسات کرنے بھی چاہیئے تجربے تاکہ پتہ لگے کہ بھائی تشمنوں کو کہ ہاں ہماری چیزیں کام ہو رہی ہیں اور بھائی ان کے ہم لوگ تجربے کر رہے ہیں اور دیکھ لو پھر اگر تم لوگوں نے پنگا لیا تو یہ تمہارے لیے پھر تیار ہیں یہ سیدھا سیدھا میسج ہوتا ہے چاہے کوئی بھی دیش بھائی بات اس کرتا ہے اپنی کنٹری کے لیے ملک کی افاظت کے لیے تب کرتے ہیں کہ اگلی کو پتہ چال جائے کہ یہ ملک سویا ہوا نہیں ہے جاگا ہوا ہے ہاں کچھ بن رہا ہے بلکل ہاں اپنی سردو کی افاظت خود کرنا جانتے ہیں زہر سی بات تو جس طرح نربے میں ضائع ہے جو انہوں نے بند کر کے سو جائے تھے پھر کون کا اللہ ہی افاظت ہے پھر دشمن ان پر چپٹ دیر نہیں لگا تھا اور اب انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کا لیے کہ میں کہتا ہوں امریکہ تک کا دیش بھائی یا رہے انڈیا کو اپنا پتہ ہے نا چینل میں جو بار کیا تھا انیس سو بات میں انیس سو بات تھی بات نہیں کیا تھا نا پیڑ پیچھے چھوڑا جگہ وہ چیز پتا ہے نا انڈیا کو ہوں اسی کو سامنے رہا کہ ہر چیز کو سامنے رہا کہ اپنی ڈی آر ڈیو ہر چیز انڈیا سب کچھ سامنے رہا کہ وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو ان کو ضرورت ہے ہاں اور پھر بھائی اب آج جیسا ٹائم آ چکا ہے کہ چاہنا ہے کہ امریکہ بھی پنگا نہیں لینا چاہتا بلکل رہا آپ لوگ بتائیں آپ کیا کیا تھوٹ ہے اندری ویڈو ختم کرتے ہیں بہت زیادہ خیار بناتے ہو بھائی